اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی ویسے تو خالق کائنات کی تخلیق کردہ تمام مخلوقی اپنا ایک مقصد رکھتی ہے لیکن پرندوں کی خوبصورتی اور ان کی سریلی آوازیں جانوروں کی دنیا میں اپنا سانی نہیں رکھتی دنیا بر میں انواع و اقسام کے خوبصورت پرندے رب العزت کی بڑائی اور بزرگی کا مو بولتا ثبوت ہے انہی خوبصورت پرندوں میں حدود بھی شامل ہے جو کئی معنوں میں ایک بے مثال پرندہ ہے حدود کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم حدود پرندے کے بارے میں حیرت انگیز اور انوکھی باتیں جانیں گے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو کچھ لوگ حدود اور ترکھان پرندے یعنی وڈ پیکر میں فرق نہیں جانتے حدود اور وڈ پیکر دو الگ الگ پرندے ہیں حدود کا تعلق پرندوں کی فیملی یو پیو پی ڈی سے ہے پہلے پہل اس فیملی میں حدود کی صرف ایک ہی نو پائی جاتی تھی لیکن اب اس نو کو تین مختلف انواب میں تقسیم کر دیا گیا ہے جس میں یوریشیائی حدود، افریقی حدود اور مٹغاسکر حدود شامل ہیں حدود کی ان تینوں اقسام میں رنگوں کا تھوڑا بہت فرق موجود ہوتا ہے اقسام میں پائی جانے والی حدود کی قسم کو یوریشیائی حدود یا صرف حدود کہتے ہیں اور اس کا زولوجیکل نیم یو پیو پا ای پوپس ہے حدود ایک درمیانی جسامت کا پرندہ ہے جس کی لمبائی پچی سے بٹی سنٹی میٹر اور وزن پچاس سے نوے کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس کے سر پر سرخ مہندی رنگ کا تاج موجود ہوتا ہے جس کا سرہ کالے رنگ کا ہوتا ہے یہ تاج حدود کے حسن کو چار چاند لگاتا ہے اس کی چونچ پتلی اور لمبی ہوتی ہے جس میں اس کی پتلی زبان موجود ہوتی ہے جسم ہلکے مہندی رنگ کا ہوتا ہے جس کے پچھلے حصے اور اڑنے والے پروں پر کالے اور سفید رنگ کی آڑی ترچی لکیرے ہوتی ہیں پاکستان میں خدود تقریباً تمام ملک میں پائے جاتا ہے اور یہ کام دیکھا جانے والا پرندہ ہے اس کی خوبصورت آواز آپ کو اکثر کھیتوں، باغات یا کھلے میدانی علاقوں میں سنائی دے سکتی ہے یہ سال کے مختلف موسموں میں پاکستان کے اندر ہی مختلف علاقوں میں ہجرت کرتا رہتا ہے یہ موسم سرمہ، صبح پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے گرم علاقوں میں گزارتے ہیں جبکہ موسم گرمہ میں یہ ملک کے بالائی علاقوں میں ہجرت کر جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ سہارہ ریگستان کو چھوڑ کر بریزم افریقہ کے باقی شمالی عصوں میں بھی پائے جاتا ہے خدود کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ اس کا نام اور ذکر قرآن مجید کی سورہ نمل میں بھی موجود ہے خدود کو مرگ سلیمانی بھی کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جنہیں رب کائنات نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور حیوانات پر بھی حکومت اطاع کی تھی نو سو ستر قبل مسیح میں ملک شام اور فلسطین پر ان کی حکومت قائم تھی اور پرندہ حدود پین کی فوج کا ایک حصہ تھا جب کبھی لشکر کسی علاقے میں ٹھہر جاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام حدود کو پانی کی تلاش کا حکم دیتے جب یہ پرندہ پانی کے نشاندائی کرتا تو لشکر میں موجود انسانوں اور جنوں کے ذریعے زمین کھوڑ کر پانی کو حاصل کیا جاتا ایک دفعہ جب شاید لشکر کو پانی کی ضرورت آن پڑی ہوگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود پرندے کو یاد فرمایا اور غیر موجود پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر وہ معقول وجہ نہ بتا سکا تو اسے سزا دی جائے گی کچھ ہی دیر بعد جب حدود واپس آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سباہ کا واقعہ سنایا یہ ملک جنوبی عرب یعنی آج کے یمن کے مقام پر واقعہ تھا اور اس کا صدر مقام شہر سنا سے پچاس کلمیٹر دور مارب تھا حدود نے اس ملک کی ملکہ اور اس کے تخت کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کی سچائی کو جانچنے کے لیے ملکہ سباہ کے نام ایک خط بجوایا یہ تمام واقعہ قرآن مجید میں سورہ نمل میں موجود ہے یہاں یہ بات واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرین پر ان کی آواز سمجھتے اور ان سے باتیں بھی کر سکتے تھے ہمارے ہاں حدود کے بارے میں کچھ عجیب و غریب کہانیاں بھی مشہور ہیں جن میں زیادہ تر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ حدود زندگی میں صرف ایک دفعہ جوڑا بناتا ہے اور اپنے شریک حیات کے مرنے کے بعد وہ باقی زندگی غمزدہ اور تنہا گزارتا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ حضرت ایک بابفا پرندہ ہے جو جوڑا بناتے ہیں اور اپنے پارٹنر کی موجودگی میں ادھر ادھر مو نہیں مارتے لیکن پارٹنر کے مرنے کے بعد یہ دوبارہ جوڑا بنا لیتے ہیں بعض رپورٹس کے مطابق یہ ایک سیزن کے بعد اپنا جوڑا تبدیل بھی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ دیگر عجیب و غریب کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ حضرت کے پروں کی دونی جب گروں میں دی جائے تو وہاں سے کیڑے مکوڑے اور دوسرے ہشرات تتر بٹر ہو جاتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں ایک اور بات بھی خاصی شورت رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص بولنے کی یا یعیداشت کی کمزوری کی بیماری میں مقتلا ہے تو اس کی گردن میں حضرت کی آنگ لٹکا دی جائے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے مزید یہ کہ حضرت کی دم اگر کسی نقصیر کے مریض کی گردن میں لٹکا دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر اس کا پنجا کسی بچے کی گردن میں لٹکا دیا جائے تو بچہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے یہ تمام خرافات باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں حدود کی خوراک زیادہ تر کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ چپکلیاں منڈک اور چھوٹی بیریز غیرہ بھی کھا جاتے ہیں یہ عام طور پر تنہا ہی نظر آتے ہیں لیکن کبھی کبار جوڑے میں یا تین چار کے گروپ میں بھی دیکھے گئے ہیں یہ اپنی چونچ اور پنجوں کی مدد سے زمین میں سے کیڑے مکوڑے نکال کر کھاتے ہیں ریڈنگ کے موسم میں حدود کا جوڑا اپنے علاقے یا ٹیریٹری کا دفاع بھی کرتا ہے دوران نرح حدود دن پر آوازیں نکالتا ہے تاکہ باقی حدودوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ علاقہ پہلے سے مقبوضہ ہے یہ درخت کے کھوکلے تنوں یا دیوار وغیرہ میں گونسلہ بناتے ہیں اور گونسلے کا مو آگے سے تنگ ہوتا ہے اندوں کی تعداد مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہے اندوں پر صرف مادہ بیٹھتی ہے مادہ حدود اندوں پر بیٹھنے کے دوران ایک بدبودار رتوبت خارج کرتی ہے جو شکاریوں کو دور بگاتی ہے اندوں سے پندرہ سے اٹھارہ دنوں میں بچے نکلاتے ہیں دونوں والدین بچوں کو خوراک کھلاتے ہیں اور بچے ایک مہینے میں گونسلہ چھوڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں حدود ایک انسان دوست پرندہ ہے کیونکہ یہ فصلوں کو ذرہ رسان کیڑوں سے بچاتا ہے قدیم مصری لوگ ان کو مقدس جانتے تھے اور اس پرندے کی تصاویر اکثر ان کے کلوں کے باقیات سے ملتی ہیں قدیم فارس اور یونان میں حدود کو پرندوں کا سردار بھی مانا جاتا تھا آئیو سین کے مطابق حدود کو فیلال مادومی کا خطرہ نہیں لیکن اس کا سٹیٹس لیسٹ کنسرن ہے لیکن رپورٹس کے مطابق 2008 کے بعد سے دنیا بر میں اس کے عبادی میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی بڑی وجہ ان کے مسکن کا ختم ہونا ہے پچھلے کچھ عرصے میں یہ کچھ یورپی مالک جیسا کہ سویڈن وغیرہ میں مادوم بھی ہو چکا ہے پاکستان میں بھی ان کے عبادی کم ہو رہی ہے لیکن فلال ان کو مادوم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں جنگلی حیات ہمارے محول کا حسن اور ملک کا سرمایہ ہے اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسارم اور ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ